بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ پر راضی خوش ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں اے ڈی اے پارٹ ٹو کی جو انگلش ہے اس کے کچھ کریکشن کے جو سینٹینسز ہیں ان کو سالو کرنے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ آج سے میں جو ہے وہ ریگلر سیریز جو ہے اے ڈی اے پارٹ ون اور پارٹ ٹو کی جو انگلش ہے اس کے اوپر جو لیکچنز کی ایک سیریز ہے وہ میں کنڈکٹ کرنے جا رہا ہوں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیوز جو کہ ابھی آنے والی ہیں انشاءاللہ وہ ہمیشہ کی جرہ بے حد جو ہے وہ پسند آئے گی تو آج اس سلسلے میں جو ہے وہ لیکچن نمبر ون ہے تو اس میں میں نے تقریباً فائیو جو سینٹینسز ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ سلیکٹ کیے ہوئے ہیں تو چلیے ان کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں تو یہ ہے جی کریکشن آف سینٹینسز اینویل ٹونٹی ٹونٹی ٹو کی جو اگزامز آگے آنے والے ہیں ان کی حوالے سے کافی امپورٹنٹ ہے تو میں نے بے تہاشا جو ویڈیو لیکچرز ہیں وہ بی اے جس کو پہلے بی اے کہتے تھے آج کر اس کو اے ڈی اے کہا جاتا ہے تو بی اے کی انگلش کی اوپر میں نے بے تہاشا جو ہیں وہ ویڈیو لیکچرز بنائے ہوئے ہیں بے شک وہیں چیزیں ہیں وہ جو پریویس ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ کے لئے بہت یوسفل ہیں لیکن جو کہ اب اس کا نام جو ہے وہ اس کو اے ڈی اے کہتے ہیں تو اب سپیسیفک جو ہے وہ اے ڈی اے انگلش کی اوپر جو ہے نا وہ لیکچرز کی سیریز جو ہے وہ میں کنڈکٹ کرنے جا رہا ہوں تو آج اس سلسلے میں کریکشن کا پہلا جو لیکچر ہے وہ ہے جی نمبر ون پہ ہمارا سینٹینس ہے نائیدر دا منسٹرز نار دا کنگ ڈیزرب ٹو بی پریزڈ اچھا ایک چیز کا خیار رکھیں کہ جب آپ کا سینٹینس جو ہے وہ نائیدر نار سے یا آئیدر اور سے شروع ہو رہا ہو تو اس میں جو بات والا جو ہوتا ہے نا جس کو ہم پروناؤن کہتے ہیں تو اس کے مطابق آپ نے جو ہے وہ ہیلپنگ ورپ جو ہے وہ لگانا ہوتا ہے تو یہ رول آپ نے یاد رکھنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ نائیدر دا منسٹرز پہلے بارا ہمارا ناؤن ہے اس کو ناؤن کہلیں یا پروناؤن کہلیں نار دا کنگ ہے اور جو کنگ ہے یہ دوسرے والا ہے یعنی کہ یہ دوسرے والا ہے تو رول یہ ہوتا ہے کہ جب ایک سینٹینس میں نائیدر نار یا آئیدر اور لگ جائے تو اس میں دوسرے والا جو ناؤن یا پروناؤن ہوتا ہے اس کے مطابق آپ نے ہیلپنگ ورپ جو ہے وہ لگانا ہوتا ہے اگر آپ اس کے مطابق لگائیں گے تو پھر انشاءالا آپ کا سینٹینس غلط نہیں ہوگا وہ صحیح ہوگا اب اس میں آپ دیکھیں نائیدر دا منسٹر نار دا کنگ ہے اب یہاں پہ ڈیزرڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ سینٹینس جو ہے دس بیلانگ ٹو پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس تو پریزنڈ انڈیفنیٹ ٹینس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا ڈور آف ایکشن جو ہے وہ سنگل ہوتا ہے تو ورپ کے ساتھ اس یا ای ایس کا جو ہے وہ ہمیں اضافہ کرتے ہیں اب یہاں پہ ہے جی نار دا کنگ ہے اب یہ تو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہمارا جو ہیلپنگ ورپ ہے یا جو ورپ کے ساتھ اس اوریس لگنا ہے وہ سیکنڈ پرانون کے مطابق لگنا ہے تو وہ ہے جی کنگ اب کنگ سنگل ہے تو پریزنڈ انڈیفنیٹ کا رول یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا ڈور آف ایکشن یا پرانون جو ہے وہ سنگلر ہوتا ہے تو جو فالونگ ورپ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہے ایس اوریس کا جو ہے وہ اضافہ کیا جاتا ہے اب اس میں آپ نے کرنا کیا ہے لہذا اس کے بعد جو ورپ آئے گا اس کے ساتھ آپ نے ایس کا اضافہ جو ہے وہ کر دینا ہے نار دا کنگ ڈیزروز یہ ڈیزروز نہیں ہوگا یہ ڈیزروز ہوگا تو اس طرح یہ سنڈینس آپ کا ٹھیک ہو جائے گا نار دا کنگ ڈیزروز تو یہ سنڈینس آپ کا ٹھیک ہو جائے گا نمبر ٹو پہ ہے جی ایوری ون آف دیم ایوری ون آف دیم وان ٹو گو دیر یعنی انہوں میں سے ہر ایک جو ہے نا وہ وہاں پہ جانا چاہتا ہے اب سٹوڈینٹ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ایوری ون ہے سنڈینس آپ کو ٹھیک ہو جانا چاہتا ہے یہ ایک ایسا ناؤن ہے جس کو آپ نے سنڈینس آپ کو ٹھیک ہو جانا چاہتا ہے تو ایوری ون آف دیم ان میں سے ہر ایک ہے ٹھیک ہے یہ سنڈل ایوری ون اس ٹوٹیٹڈ ایزا سنڈلر تو جو وانٹ ہے یہ ورب ہے وانٹ تو یہ بھی سنڈینس جو ہے جس بیلانگ ٹو پریزنٹ آہ انڈیفنیٹ ٹینس تو اس کے ساتھ بھی ہم نے ایس اور ایس کا اضافہ کرنا ہے کیونکہ ہمارا جو ڈور آف ایکشن ہے وہ سنڈلر بن رہا ہے لہٰذا آپ نے یہاں پہ وانٹس لکھنا پڑے گا ایوری ون آف دیم وانٹس وانٹس ٹو گو دیر تو اس طرح یہ آپ کا سنڈینس جو ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا تیسرا ہمارا سنڈینس ہے جی the long and short of the matter were that he failed in the examination long and short اچھا اب یہ سٹوڈنٹ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو long and short ہے یہ دو چیزیں ہیں long and short حالانکہ یہ ایک محاورہ ہے long and short کا مطلب ہے قصہ مختصر مطلب جس کا ہم sum up کہتے ہیں قصہ مختصر تو یہ ایک محاورہ ہے اور یہ سنگل ہے ٹھیک ہے نا یہ سنگل ہے long and short جب ہم نے اس کو سنگل مان لیا تو پھر آگے جو ور ہے یہ پلورل کیلئے لگتا ہے long and short جو ہے وہ تو ہے ہی سنگلر تو لہٰذا یہاں پہ ور کی جگہ آپ نے کیا لگانا ہے was لگانا ہے the long and short of the matter was that he failed in the examination تو اس طرح یہ سنٹینس آپ کا ٹھیک ہو جائے گا سنٹینس نمبر فور ہے جی either he or I are right اب یہ سنٹینس جو ہے نا یہ اس سے resemble کرتا ہے نمبر ون والے سے یعنی جب سنٹینس میں either or یا neither nor آج ہے تو پھر آپ نے جو helping verb ہے وہ second جو ہمارا pronoun ہوتا ہے اس کے مطابق آپ نے لگانا ہے اب یہاں پہ دیکھیں either he یہ first pronoun ہے اور I جو ہے یہ second pronoun ہے ٹھیک ہے تو I کے ساتھ جو ہے نا our لگاوا ہے یعنی ہم نے helping verb جو ہے نا وہ اس کے مطابق ہم نے لگانا ہے second جب آپ فکرے میں either or یا neither nor کا یا none کا استعمال کرے ٹھیک ہے تو either he or I تو I کے مطابق ہم نے helping verb جو ہے وہ لگانا ہے تو I کے ساتھ R کبھی بھی نہیں لگتا I کے ساتھ Is بھی نہیں لگتا ہے I کے ساتھ ہمیشہ am لگتا ہے either he or I am either he or I am right ٹھیک ہے اس طرح یہ سینڈینس آپ کا جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارا جو سینڈینس ہے یہ تھوڑا سہ tricky ہے اس کو آپ نے اور سے سمجھنا ہے یہ ہے جی many are men are killed in the war دیکھیں جب صرف many لگے تو اس کے بعد کوئی بھی جو noun آتا ہے یا pronoun آتا ہے وہ plural فارم میں آتا ہے ٹھیک ہے many کے بعد جس طرح many men ہیں many boys ہیں many girls ہیں many chairs ہیں یہ many لیکن جب many are basically this is the use of many are تو جب many are لگ جائے تو اس کے بعد pronoun بھی single ہو جاتا ہے اور helping verb بھی single ہو جاتا ہے لیکن meaning جملہ جو ہے وہ plural ہی دیتا ہے ٹھیک ہے تو many are basically یہ use many are کا تو many are کے بعد man single ہے ٹھیک ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن جو helping verb ہے وہ plural ہے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے single کرنا ہے many are man are کی جگہ آپ نے is لگا دینا ہے many are man is killed in the war تو اس طرح یہ آپ کا sentence جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا امید ہے کہ آج کا ویڈیو لیکچر آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اس کے ساتھ ہی شاہد بٹی کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ آگہم عموال ہج prosecut موسیقى